ہائی فرنڈز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل تو فرنڈز یہ ایک پتہ ہے جس کو لپا ہو گیا ہے اور اس کا جو فادر تھا باپ مطلق وہ بھی مر چکا ہے کل رات وہ مر گیا تھا میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اور اس کے جو ماں ہے وہ اس کو فیڈ نہیں کروارہی تو اب یہ اسی طرح رہ گیا ہے اور میں اس کو ہینڈ فیڈ کراؤں گا کل سے میں اس کو ہینڈ فیڈ کراؤں گا لیکن اس کو کب وزروں نے مارا گیا یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے یہ سامنے اور کافیس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور بہت سوکڑے میں بھی آگیا ہے تو یہ تو خیر اس کا تو ہوتا رہ گا اور کچھ دو کبوتر ہے ہمارے وہ بھی بیمار ہیں اور یہ چوزے ہیں ان میں سے بھی ایک ایک سپائر ہو گئے اب یہ چھے رہ گئے ہیں تو چار یہ اور دو وہاں پہ ایک اور اور ایک ہدر کہیں ہیں اس سائٹ پہ کہیں گس گئے تو میں نے ان کو آج اسی طرح اوپن چھوڑ کے کھلی جگہ ہے تو میں نے کہا ہے یہ ادھر گھن پھر رہیں گے اور ان کی بھی اپنی ہواپ ہو جائے گی تو یہ آج کی اپ ڈیٹ ہے اور انشاءاللہ بھی تھوڑی در بعد کبوتر کو بھی کھولوں گا میں اور جو بیمار کبوتر ہیں میں آپ کو ان کا شوق کروا دیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ دو بیمار کبوتر ہیں یہ ایک جو ہے اس کے آنکھ کا مسئلہ ہے اور یہ چپ کبوتر ہے اس کا تو مو کا اور اس کو کچھ الرجی ٹائپ ہیں اس کے گلے کا مسئلہ ہے یہ دانا نہیں اٹھا رہا تو اس کو بھی میں ہینڈ فیٹ کر رہا ہوں اور اس کو بھی اور جو ایک اور بیمار کبوتر ہے اس کو بھی تو ان کو میں نے ایک ساتھ چھوڑ دیا ہے ابھی پتہ نہیں کل کس طرح وہ مرگ ہے ایک پنک کلر کا تھا چوزہ رات تک تو بالکل ہی ٹھیک تھا اور پھر ابھی جو میں آیا ہوں دوپیر کو تو وہ مر گئے ہیں صبح میں نے ان کو دانا بھی ٹالا تب بھی یہ صحیح تھے ابھی اچانک سے جب میں آیا ہوں تو ایک ان میں مر گیا تھا تو فرنڈز ابھی میں نے دانا اٹھا لیا ہے اور اس کو میں ہینڈ فیٹ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کو میں فیٹ وکرہ دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو فرنڈز یہ وہ کبوتر ہے جن کو میں نے ہینڈ فیٹ دے دی ہے مطلب ہاتھ سے دانا دے دی ہے اور پانی بھی ساتھ دے دی ہے ایک چپ کبوتر ہے اور ایک یہ چترہ دوباز ہے امید کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی دیجئے ہیں ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اگلے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ دوستہ فرنڈز تو یہ کبوتر میں تھوڑی در بات کھولوں گا انشاءاللہ